اسلام علیکم ناظرین میرا نام ڈاکٹر مشہود قاضی ہے میں کنسلٹن ہو ایمرجنسی میڈسن میں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو اس چینل پر ویڈیوز پسند آئیں تو کانلی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو میں ہم جو بات کریں گے وہ ہے بلیک فنگلس انفیکشن کے بارے میں یہ ایک فنگل انفیکشن ہے جو آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی انسیدنس کافی زیادہ ہوتی جا رہی ہے اسپیشلی انڈیا سے جو نیوز آ رہی ہے اس میں یہی پتا چل رہا ہے کہ بلیک فنگل انفیکشن انڈیا میں بہت رائیس پہ ہے پاکستان میں بھی اولو یہ بہت کم کیسیز ایڈینٹیفائی ہوئے ہیں مگر رسک یہی ہے کہ پاکستان میں بھی یہ سپریٹ کر سکتا ہے بلیک فنگلس ایک فنگل انفیکشن ہے فنگل انفیکشن ان پیشنز میں زیادہ ہوتے ہیں جن کے پاس چونک میڈکل کنڈیشنز ہوتی ہیں سچ اس ڈائیبیٹیز ہارٹ پرابلمز اور کرنی پرابلمز اور جو بلیک فنگل انفیکشن ہے وہ سپیشلی دیکھا جا رہا ہے ان کوویٹ پیشنز میں جن کو آئی سی او میں بہت پرولانگ سٹے ہوا تھا یعنی آئی سی او میں ان کو کافی لمبی ٹریٹمنٹ دی گئی تھی اور تھرڈلی ان پیشنز دیکھا جا رہا ہے جو کوویٹ پیشنز تھے انہوں نے فیٹمنٹ کے دوران سٹیرویڈز کا استعمال کیا تھا یعنی اورل سٹیرویڈز یا پھر انجیکشن کے طور پر یہ بات سمجھنی کی ہے کہ ہر کوویٹ پیشن کو سٹیرویڈ کی ضرورت نہیں ہوتی سٹیرویڈ کی ضرورت ایک سپیسفک کنڈیشن میں ہوتی ہے جب آپ کوویٹ انفیکشن سے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو آکسیجن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آج کل جو دیکھا گیا ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس جانے سے کے بجائے لوگ آپس میں فیملی میمبرز یا دوست احباب سے مشورہ کر کے سٹیرویڈز کی ٹیبلٹ لینا شروع کر دیتے ہیں جو بالکل غلط ہے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پیشنز یا ڈاکٹرز سے کنسلٹ کرنے کے بعد کوئی میڈیکیشن کے استعمال کریں یہ تو ہو گئی ان پیشنز میں جن میں بلیک فنگرز کا انفیکشن زیادہ ہو سکتا ہے مگر یہ بلیک فنگرز کا انفیکشن جب ہوتا ہے جو تین بیسک ایریاز میں زیادہ پریڈومنیٹ انفیکٹ کرتا ہے یعنی آنکھوں کے نیچے ناک کے اندر اور جو فیس میں سائنیسز ہوتے ہیں جو ائر سپیسز ہوتے ہیں ان میں اور اگر یہ ناک اور سائنیسز میں چلا جائے تو بلیک فنگرز انفیکشنز برین میں بھی جا سکتا ہے اگر تو اس کا ایڈنٹیفیکیشن جلدی کر لیا جائے جلد کر لیا جائے تو اس کو ٹریٹمنٹ کرنا بہت ممکن ہے مگر اگر اس کی ایڈنٹیفیکیشن کافی دیر سے کی جائے تو ٹریٹمنٹ میں کافی دشواری آ جاتی ہے اور ٹریٹمنٹ کرنا بہت مشتل ہو جاتا ہے تو اس سے بچا کیسے جائے بہت سمپل طریقہ ہے کہ آج کل جیسے ہوت کلائمیٹ ہے کافی سویٹ ہوتی ہے پسینہ آتا ہے جو جو لوگ ماسک پہنتے ہیں وہ کوشش کریں کہ ایک سے دو زن سے زیادہ ماسک وہ نہ استعمال کریں کیونکہ ماسک پہننے کی وجہ سے ایک گرم انوارمنٹ میں اندر پسینہ جم جاتا ہے جو ایک وارا مویسٹ انوارمنٹ دیتا ہے فنگل انفیکشن کی گروت کے لیے سیکنڈلی آپ کوشش کریں کہ ونٹیلیشن کا خاص خیال کریں اگر کمرے میں بیٹے ہیں تو کھلکی کھولیں تاکہ فریش ایئر آئے فریش ایئر میں زیادہ رہی ہے تاکہ ونٹیلیشن کی وجہ سے فنگل انفیکشن ہونے کے چانسز کم ہو جائیں تو یہ تو دو امپورٹن پریکوشنز ہیں اور تیسی لیے اگر آپ کو خزانہ خاص تک کوویڈ ہو جاتا ہے تو پلیس سٹیروائٹ کا استعمال کسی ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہی کیجئے دوست احباب یا اپنے دوستوں کے مشورے سے نہ کیجئے کسی کالیفائیڈ ڈاکٹر سے پوچھ کے کریے ہوفیلی یہ انفرمیشن آپ کو یوسفل ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کارنلیشن چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت بہت شکریہ